سب سے پہلے تمام دوستو کو سلام علیکم نوزلین نے دوسرے میچ کی پہلے اینکس کے وکٹر کے نقصان پر چیس سو انٹسٹر بنا کر ڈگلیر کر دی نوزلین کو پاکستان پر تین سو باسر رنس کی برطری حاصل ہو گئی ہے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اس لوگ کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بائی مجھ اتنا ضرور بتا دے شاندار کمبیک کرنے کے باوجود پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ حالت کس کی وجہ سے ہے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹ کا منتظر رہے گا نوزلین کی کپتان کین ویلیمسن اور ہنڈی نکولیس کے درمیان تاریخی تین سو انٹر رنس کی پارٹرشپ قائم ہوئی کپتان اکیلے ہی دو سو ارتیس رنس بنا کر ٹیم کی پوزیشن کو مضبوط کر گئی جبکہ ہنڈری نے ایک سستامر رنس کی سکیل کر میچ کو ناقابل تسخیر بنا دیا ان کے علاوہ اپننگ پر آنے والے ٹوم لیتم نے تینتیز بلینڈر نے سلہ اور روز ٹیلر نے بارہ اور وائٹر لنگ نے سات رنس بنائے میچل ایکسو دو رنس اور جیمی سن تیس رنس کے ساتھ ناقابل شکست رہے پاکستان نے آغاز اچھا کیا اور باون رنس پر نزبان ٹیم کے دو وکٹے گرا دی اور اس کے بعد تیسری وکٹ اکتر رنس پر روز ٹیلر کی گری لیکن تین وکٹے گوانے کے بعد نزلین نے پوزیشن اپنے کنٹرول میں کر لی پاکستانی بالر میں سے شانشاہ آفریدی فائیم اشرف اور محمد عباس نے دو دو وکٹے حاصل کی اس سے قبل نزلین نے ٹوچ جیت کر پہلے فلنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی جس پر پاکستان کی پوری ٹیم دو ست ستن میں رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح اپننگ فلاپ رہے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ تریانمہ سکور عزر علی نے بنائے جبکہ ان کے بعد دوسرے نمبر پر بہترین کارکردگی کپتان محمد رزوان نے ایک ساٹھوند بنا کر دیکھائی فائی مشرفس اٹھالیس اور زفر گور چونتیس سن بنانے میں کامیاب ہوئے جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دوسرے ٹیس میں اگر دوسری انکس کو دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے یہاں پر آٹھوند بنائے ہیں ان کا ایک کلاری آؤٹ ہے جبکہ شان مسود اس پار بھی بغیر کو اسکور بنائے پویلن لوڈ گئے امید ہے دوستو کہ آج کوئی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتا ہے کسی نیک سوریو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ